اسلام علیکم اسلام علیکم یا حلال قبول آج میں کھڑا ہوا ہوں ایک بہت تاریخی قبرستان جس کو بھوانی کا قبرستان کہتے ہیں یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کا بورڈ آپ دیکھ چکے ہوں گے جس میں لکھا ہوا ہے سترون سبی کے بلوچ قبائل کی قبرستان جس کو نام کہتے ہیں بھوانی کا قبرستان بھوانی ایک تاریخ میں جس طرح سے مختلف لکھنے والے ہیں یا معارض ہیں یا تاریخ آنے ہیں انہوں نے اس کو کلمتی قبلے سے اس کے ناوکات بتائے اور واللہ بہتر جانتا ہے بہرحال یہ ایک عبرت کا مقام ہے اور ساتھ ساتھ تاریخی مقام بھی ہے جہاں پرانے دور کے جو میں نے ویکی پیڈیا گئی یا بہت سارے اور بھی ذرائع سے پتہ کیا ہے جو میں ویڈیو کے چلتے ہوئے ہیں ناظرین اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بدوطور ہماری آج کی ویڈیو بھی کسی آثار قدیمہ کی جگہ سے جڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے بھوانی کا تاریخی قبرستان باب بلوچستان یعنی حب چوکی سے تین کلومیٹر کی دوری پر نیشنل ہائیوے پر آتا ہے بڑی ہی مشہور جگہ ہے اور اسٹاپ بھی اسی کے نام پر ہے ناظرین ڈاکٹر کلیمولا لاشاری صاحب جو کہ پاکستان کے مایانات تاریخ دانہ اور ماہر آثار قدیمہ بھی ہیں ان کے مطابق یہ قبرستان کلمتی قبیلے کے لوگوں کا ہے کلمتی یا کلمت ایک بلوچ نسل ہے جو کہ بلوچستان اور سندھ میں آباد ہے یہ بلوچ نسل ہوت قبیلے سے ملی ہے یعنی ملتی ہے ہوت قبیلے سے بادشاہ ہوت جو کہ جلال خان کا بیٹا تھا جب ہوتوں کی کیچ مکران پر حکومت تھی تو قبیلے کے چند خاندان کلمت میں جو کہ پسنی بندرگاہ کے نردیک ہے وہاں آباد ہوئے اور پھر بارمی صدی اسوی میں کلمتی ایک تھیز نامی بندر جو کہ مغربی بلوچستان کا حصہ وہاں سے شاہ بندر سندھ میں منتقل ہوئے اور اس طرح یہ قبیلہ سندھ بلوچستان میں آباد ہوا ان کا آبائی پیشہ مال مویشی پالنا کھیتی باڑی یا پھر کاروبار رہا ہے ان کا مشہور قبرستان جسے چوکنڈی کا قبرستان یا بلوچ قبرستان کہا جاتا ہے چوکنڈی ویسے الگ ہی قبرستان ہے جو بلوچ قبرستان کے ساتھ ہی ہے وہ جکھروں کا قبرستان کہلتا ہے یعنی کلمتی یا بلوچ قبرستان کے درمیان جو پچاس سال کا عرصہ ہے کیونکہ ان کے نقشنگار ایک جیسے ہیں تو کافی سارے لوگ یہ فرق نہیں کرواتے کہ یہ بلوچوں کی قبریں ہیں یا پھر جو جکھرہ سندھ کے کسی وقت میں سندھ کا حکمران رہا ہے اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے ان کے بھی قبریں وہاں پر ہیں یہ میمن گوٹ ملیر میں واقع ہے اور اسی طرح سے یہ جیسے یہ بھوانی کا قبرستان ہے جیسا کہ کلمتی قبیلہ ایک جنگ جو حکمران قبیلہ رہا ہے جس کا دائرہ مغربی بلوچستان سے لے کر شہہ بندر اور کیٹی بندر تک رہا ہے یہ وہ قبیلہ ہے جو میں نے بہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ بارہ سو سے لے کر انگریزوں کے آنے تک بلوچستان اور سندھ میں بالا دست ہی رہا ہے کلمتی قبیلے مغلوں اور آرگونوں سے لڑایاں بھی رہتے رہے اور ان کی حکومت کو انہیں دلی طور پر تسلیم نہیں کیا بلوچستان سندھ بلوچستان کی رہداری وہ بھی ان سے وصول کرتے رہے وہ ایک اچھی خاصی رکم ہوتی تھی خطیر رکم ہوتی تھی چاہے وہ اکبر ہو یا پھر اورنگزیب ہو کلوڑوں سے بھی ان کی کچھ کم ہی بنتی تھی اگر دیکھا جائے تو سندھ اور بلوچستان کے جنوبی حصے اسی قبیلے کی دسترس میں رہے جب تک کہ انگریز حکومت نہیں آئی یہ جو معلومات میں آنکھو وہیہ کر رہا ہوں یہ معلومات ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب اور ویکی بھیڈیا میں بھی موجود ہے آپ اگر ریفرنس کے طور پر دیکھنا چاہیں تو پلیز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لنک ڈسکرپشن میں میں ڈال دوں گا اچھا ناظرین ایک بات میں آپ سے بہت ضروری شیئر کرتا چلوں کہ کافی عرصہ سے لسپیلی کی پٹی میں سمہ جام خاندان کی حکومت بھی رہی ہے جن کی نسلوں کے اسی ڈیزائن کے اسی نقش و نگار کے مقبریں جو ہیں آپ کو لسپیلا کوٹری تھانا بولا خان بے بھی ملیں گے جن کے بالکل نقش و نگار اسی طرح کے ہیں ماضی میں بلوچ نسل کے تالپرون اور کالوروں کے ساتھ بھی سپاہ سالاری میں رہے ہیں فوج اور ان کے کمرانی والا جو بھی ساتھ ہے اسی طرح سے جنوبی سندھ اور بلوچستان میں بھی رہا ہو ناظرین ان مقبروں کے ایک خاص بات کو آپ بالکل واضح انداز میں نوٹ کر سکتے ہیں جن کے مقبروں پر تاج بھی ہیں کچھ مقبر ایسے ہیں جن کے تاج جن کے اوپر تاج سجے ہوئے ہیں اور کچھ مقبر ایسے ہیں جن پر تاج نہیں ہے تو اس سے عام بندہ کیا اندازہ کر سکتا ہے جن کے مقبروں کے اوپر تاج ہیں اتمنز کہ وہ مقبر جو ہوں گے وہ کسی مرد کے ہوں گے یا کسی بچے کے ہوں گے اور جن پر تاج نہیں ہے اور نقش و نگار میں بھی کافی فارق ہے یعنی مردوں کے مقبروں کے اوپر جو نقش و نگار ہیں وہ کچھ الگ طریقے کے ان پر گھوڑوں کے یا پھر اس طرح کے کوئی نشان ہے جبکہ عورتوں کے کوئی زیور کے نشان آپ کو ملیں گے میں نے ویڈیو کے اندر اس طریقے کلفٹالی ہیں مزید آپ اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کلمتی قوم میں اگر میر حمل خان کو کلمتی میر حمل خان کلمتی کے ذکر کو اگر چھوڑا جائے تو بڑی نائنصف یہ ہوگی کیونکہ حمل خانوں کو جنگ جو سپا تھالار تھے جنہوں نے پورچو گیزوں کو ناکون چنے چبوا لیے تھے تاریخ میں آتا ہے کہ بعد میں پورچو گیزوں نے اس کے نام پر گوہ ایک شہر ہے وہاں پر حمل اسٹیچو بھی بنوایا جو آج بھی پوری دنیا میں بلوچوں کی دلیلی کی مثال پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر سات بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں ان کی اطلاع آپ کو محصول ہو سکے تو بھائیو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو ویڈیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوی